یہ ہے وقت میڈیا شاہد صاحب کی سرپرستی میں منعقد اس یادگار اور تاریخ ساز مشاعرے کے میزبان رہے عدب نواز شخصیت حاج شکیل قریشی صاحب چیئرمن پتی لاور مشاعرے کے کنوینر رہے خوبصورت عدب نواز شخصیت کمال قریشی صاحب اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جلوے بکھیرے عالمی شہرت یافتہ شاعر و نازم مشاعرہ ریاض ساغر صاحب نے مشاعرے ہماری تحزیب کے چراغ ہیں اور ان چراغوں کی روشنی نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری اردو دنیا میں دہلی دوردرشن کا ڈیڈی اردو چینل جس تحزیبی وقار کے ساتھ پہنچا رہا ہے اس کا پھورا کریڈٹ ہمارے مہمان شاید ہمارے مہمان زیوکار ڈاکٹر سید نظم اقبال صاحب کو جاتا ہے ڈاکٹر سید نظم اقبال صاحب جو میری اور کمال قریشی صاحب کی گزارش پر یہاں تشریف لائے ہیں غزل کے بہت ہی خوبصورت امدہ اور بیاری لہجے کے شاعر ہیں ان کا کلام ایک باشعود ذہن اور سہتمند فکر کے اکاسی کرتا ہے جس میں گمیں جانا سے لے کر گمیں دورہ تک 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 غزل کا ہر رنگ اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ رذر آتا ہے ہماری روایت کی غزل کا وہ کلاسیکل انداز جو مثالوں اور حوالوں میں پیش کیا جاتا ہے جس ترنم میں کبھی ہمارے اثارسہ پہتے تھے جو آج کل ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ غزل کا ترنم ایسا بھی ہوتا ہے اس ترنم کے شاعر ہیں ڈاکٹر سید نظم اقبال صاحب میں ان اشار کے ساتھ کہ رشتوں کی دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے اب تو ہمیں بھی سارے سبق یاد ہو گئے اور میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گلی زمین بھی خود کے فرہاد ہو گئے آپ دوردار تالیوں سے استقبال کریں ڈلی دوردارشن کے سینئر پروڈیسر ڈاکٹر سید نظم اقبال صاحب اور میری گزانش ہے کہ انہیں اپنے بھرپور محبتوں سے رہا جاتے ہیں السلام علیکم آپ نے کئی اشار پڑے کئی غزلیں سنی ایسی ایسی غزلیں جو بلکل دل کو چھیت کر کے بلکل آرپار ہو گیا میں وہ غزل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے صدا نکلے اور آپ کے دل تک پیبست ہو جائے وہ غزل پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ حاضر کرتا ہوں انشاءاللہ صدرم ہوتا ہوں اکٹیس دل میں ہوتی ہے کیا وان ہے واہ واہ کیا خوندرہ زدل پیش کی ہے اور کیا ترنم ہے اکٹیس دل میں ہوتی ہے کچھ درد سوا ہو جاتا واہ واہ کیا کہنا ہے اکٹیس دل میں ہوتی ہے کچھ درد سوا ہو جاتا ہے جب ان کا تصور کرتا ہوں ہر زخم ہوتا ہے واہ 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 ہر زخم ہوتا ہو جاتا ہے کیا جانیے میری قسمت میں کیا لکھ دیا لکھنے والے نے کیا جانیے میری قسمت میں کیا لکھ دیا لکھنے والے نے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے خفا ہو جاتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے خفا ہو جاتا ہے اگلا شیر اس میں ایک حوالہ ہے قصہ ہے وہ کہانی جو آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو لیکن شاعر ہمیشہ جو ہے سماج کی اصلاح کرتا ہے تو شاعری کے ذریعے کیسے سمجھاتا آپ سب کو وہ حاضر کرتا ہوں دیکھیں خاص ہو جو چاہوں گا آپ سب کی تقدیر بھی گم ہو جاتی ہے تدبیر بھی کام آتی ہی نہیں دیکھیں اگلے مشرے میں اگلے مشرے میں شاید کس طرح سے وضاحت کرتا ہے وہ پہنچاتا ہوں آتا تقدیر بھی گم ہو جاتی ہے تدبیر بھی کام آتی ہی نہیں جل جاتی ہے سونے کی لنکا جب وقت برا ہو جاتی ہے بہت بکہ کیا کہنا ہے تقدیر بھی گم ہو جاتی ہے تدبیر بھی کام آتی ہی نہیں جل جاتی ہے سونے کی لنکا جب وقت برا ہو جاتا بہت بکہ کیا ہے اب دل کی بات اگلے شہر میں میں ان کو لوٹا دیتا ہوں نہیں فکر مجھے اپنے دل کی میں ان کو لوٹا دیتا ہوں نہیں فکر مجھے اپنے دل کی جب ان کے دیستے نازک سے جو تیر خطا ہو جاتا ہے اب اغلا شیر یہ وہ شیر ہے جو میرے دل کے بہت پریب ہیں یہ واقعی شیر ایسا ہے جو سماج کی سماج کے درد کو بیان کرتا ہوا شیر آپ تک پہنچاتا ہوں گا خاص طور جو چاہوں گا ڈائیس کی ہے رخ پہ نقاب ان کے آدھا کرتے ہیں ہجابک سر آدھا ہے رخ پہ نقاب ان کے آدھا کرتے ہیں ہجابک سر آدھا جسے پہنچاتا ہوں گا ڈائیس کی رخ پہ نقاب ان کے آدھا کرتے ہیں ہجابک سر آدھا کرتے ہیں ہجابک سر آدھا سر آدھا پر تابیتا ہو جاتا ہے چلوا بھی اتا ہو جاتا ہے بہت اچھا پڑھ لیں بہت اچھا پڑھ لیں بھائی بہت شاندار کلام کیا کہنے ہیں بہت شکریہ کمال بھائی ہم سب کی زندگی میں دوستوں کا ایک اہم کردار دوستوں کے لئے شاید کس طرح سے لکھتا ہے اور کس طرح سے سمجھاتا ہے جتنے بھی دوست والے جس کے بھی دوست ہوں گے زندگی میں ان تک پہنچ جائے انہیں کلیے لکھا ہے ہاں یہ ہوئے ہے جی رہاں دنگارہ کام بگا تھا چاہاں باتن میں ہے رشتہ کس کی سے ظاہر میں محابت ہے مجھ سے باتن میں ہے رشتہ کس کی سے جو بات میں ان سے کہتا ہوں روکو پتا بھائی 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 نظم اکمال صاحب کمال کر دیئے بہت دشاندار کیا کہنے ہیں بھائی نشان صاحب جو ہے سوالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں زوردار تانیوں سے استقبال کیجئے اپنے محبوب شاہر کا زوردار تانیوں سے بہت اچھے کیا کہنے ہیں بہت اچھے بہت اچھا پڑھ لیں آپ سب کے پیار کے نام جیر شاہر زاہر میں محبت ہے مجھ سے باتن میں ہے رشتہ کس کی سے زاہر میں محبت ہے مجھ سے باتن میں ہے رشتہ کس کی سے جو بات میں ان سے کہتا ہوں بہت اچھے بھئی کیا کہنے ہیں جو بات میں ان سے کہتا ہوں اور ان کو پتا لگ جاتی ہے کیا کہنے ہیں بھائی 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 غیر ان کو پتا لگ جاتی ہے کیا کہنے ہیں اب مقتہ دیکھیں میرے نام کے معنی میرا جو تخلص ہے وہ نظم ہے نام بھی نظم ہے اور تخلص بھی نظم ہے تو نظم کے معنی انتظام کی ہوتا ہے مینجمنٹ کے اب دیکھیں اللہ کے منجمنٹ کو آپ آپ تک پہنچاتا ہوں جی ارشاد ہے نظم ہرک کی قسمت میں کچھ چھیل ستاروں کا ایسا جی نظم پڑھوئی پڑھوئی ہے نظم ہرک کی قسمت میں کچھ کھیل ستاروں کا ایسا وہاں کیا کہنے ہیں مت کا پلٹ تو یہ تھا لاور میں ہوا ایک شاندار اول انڈیا مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وائٹسپ نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے قضبہ لاور زلہ میرٹ سے